کڈنی کے عالمی دن کے حوالے سے شعبہ ڈالیسس کے زیر احتمال ڈسٹک ہیڈکوارڈر ہسپتال میں خصوصی تقریب کا احتمال کیا گیا تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر سباسگر مہمانیں خصوصی تھی ایم ایس ڈاکٹر لطیف افضل، جلفکار محیس، کاسم خان جلالی، ڈاکٹر اسمت اللہ بھلی، ڈاکٹر مہوش، ڈاکٹر اتزاز اقبال، تارک شہین اور دیگر میڈیکل سٹاف نے تقریب میں بھرپور شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت شہریوں کو بہترین طبی سہولیہ دینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے ہم ہسپتال میں جمع ہوئے ہیں ورلڈ کڈنی ڈیر منانے کے لیے یہ انٹرنیشنل دے ہے جو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بجٹ کے حوالے سے ہماری تھوڑی سی یہاں پہ بات ہوئی کہ اس کی جو مائی ریپوریمنٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی میں نے ایم ایس ڈاکٹر کروایا ہے کہ اس کا جو ہے نیا ہم پاس کروائیں گے اور مزید بجٹ لے کے آئیں گے ایم ایس ڈاکٹر لطیف افضل اور فزیشن تارک شہین کا کہنا تھا کہ شو بیڈ ڈالیسز کا قیام دوہزار نو میں عمل میں آیا ڈالیسز وارڈ میں چار شفٹوں میں چوبیس گھنٹے کام ہو رہا ہے اور اب تک تقریباً پچپن ہزار مریضوں کے ڈالیسز کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ محدود فنڈز میں بھی شو بیڈ ڈالیسز بہترین کام کر رہا ہے بھی ریپورٹ اینل ون نیوز نارووال